کہ پرائیم منسٹر آج بہت ہی اہم دورے کے اوپر چائنہ روانہ ہوئے ہیں اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ کومنس پارٹی چائنہ کے تیسری دفعہ پریزیڈنٹ شی منتخب ہوئے ہیں اور یہ کسی بھی ہیڈ او سٹیٹ کا پہلا دورہ ہے پریزیڈنٹ شی کی اس جو اپوائنمنٹ کے بعد اور یہ ایک خانزل کے لیے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گا کیونکہ اس کے اندر ایسے پروجیکس ہیں جو پہلے تاخیر کا شکار ہوئے لیکن وہ پروجیکس جو نئے ہیں ایکسٹینشنز ہیں آلریڈی سی پیک پروجیکس کی جس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں گی جس طرح جس طرح ان اگریمنٹ کے اوپر انشاءاللہ سائن ہوگا اور تمام جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ برائے راست پی ٹی وی نشر بھی کرے گا پاکستان کی عوام کے لیے یہ ایک مائل سٹون ایک کرٹیکل جنگچر ہے سی پیک کے اندر اور انشاءاللہ جو کاوش ہیں پرائی منسٹر کی چار مہینے پانچ مہینے میں جتنے پروجیکس رکے ہوئے تھے جو چائنیز انویسٹمنٹ تاخیر کا شکار تھی جو ایڈمنیسٹریٹیو بلوکس تھے ان سب کو پرسیجرل بلوکس کو مکمل کر کے کمپلیٹ کر کے ان کو ختم کر کے اب یہ ایک نیا دور سی پیک کا انشاءاللہ شروع ہونے جا رہا ہے وہ ویجن جو پریزیڈنٹ شی اور پرائی منسٹر نواز شریف نے دیکھا تھا دو ہزار تیرہ میں جس کو تیرہ کے بعد بہت ہی تی پریزی سے مکمل کرنے کا ایک جذبہ تھا ایک ویجن تھا اس وقت کے پرائی منسٹر نواز شریف کا اور وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں بلکہ اس خطے کے نوجوانوں کے لیے اس ملک کے نوجوانوں کے لیے ترقی روزگار پروجیکس ڈیولپمنٹ ہر چیز اس کے اندر انکلوڈڈ تھی اور انشاءاللہ میں سمجھ دی ہوں کہ پرائی منسٹر شباز شریف کا یہ دورہ اسی کی اگلی کڑی ہوگا اور اس کو آگمنٹ کرے گا اب جو امپورٹن بات آپ سے آج کرنی ہے کہ ایک طرف ج جہاں پرائی منسٹر شباز شریف پاکستان کے سفارتی تعلقات انویسمنٹس انٹرنیشنل انویسمنٹس اور اب چائنہ کے دورے پر روانہ ہوئے ہیں اور اسی طرح ایک شخص دو ہزار چودہ میں کنٹینر پر چڑا ہوا تھا اور وہ اس وقت بھی پریزیڈنشی کے دورے کو سبوٹاج کرنے کے لیے وہ ڈیلے ہوا سی پیک ڈیلے ہوا اس کی وجہ سے اور اسی طرح آج وہ شخص اسی روایت کے ساتھ کنٹینر پر کھڑا ہے لیکن فرق صرف اس بات کا ہے کہ آج اس اس کے کنٹینر پر کھڑے ہونے سے جو خود وہ ایکسپوز ہو رہا ہے دوہزار چودہ میں امپائر کی انگلی کا انتظار کرتے کرتے وہ ایک سو چھبیس دن کا دھرنا دے کر گھر چلے گئے تھے تب بھی ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا تھا اور اب وہ اپنی تقاریر کے ذریعے اس فرسٹریشن کا اظہار کر رہے ہیں جو ان کے تقاریر میں ان کے الفاظ میں ان کے زبان میں آیا ہے گالی دیتے ہیں دھمکی دیتے ہیں گندی زبان استعمال کرتے ہیں غلازت اڑیلتے ہیں لوگوں کو اس طرح تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت بڑی کوئی حقیقی جنگ جو ہے وہ جاری ہے اس وقت اور کل جو انہوں نے ٹویٹ کیا میں سمجھتی ہوں کہ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو امین گنڈا پور جو ان کے منسٹر ہیں جو بندوقوں کے مورچے لگا رہے تھے وہ عمران خان صاحب کے کہنے پر لگا رہے تھے مجھ اس بات میں پہلے بھی کوئی شک نہیں تھا لیکن اب یہ اس بات کا ثبوت آگیا کیونکہ انہوں نے کل کہہ دیئے بیلٹ یا بلٹ شیڈ اور آپ ملک کے اندر گالی دے کر بندوقوں سے خونی انقلاب لانے سے یا اس طرح کی تقاریر کرنے سے الیکشن نہیں ملتے الیکشن بطور وزیر اعظم آپ کو مارچ میں اعلان کرنا چاہیے تھا جب آپ وزیر اعظم تھے آپ کے پاس اختیار تھا آپ کے پاس آئینی اختیار تھا لیکن اب آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی دھونس آپ کی دھمکی آپ کی گالی اور آپ کے یہ بلڈ شیڈ اور اس قسم کے بیانات سے آپ کو الیکشن مل جائے گا لوگ آپ کے پریشر میں آ جائیں گے تو ایسا نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہو افواج پاکستان آئین کے ساتھ کھڑی نہ ہو اسٹیبلشمنٹ آئین کے ساتھ کھڑی نہ ہو ادارے آئین کے ساتھ کھڑے نہ ہو الیکشن کمیشن آئین کے ساتھ نہ کھڑا اور آپ کی چوریوں آپ کی ڈکیٹیوں آپ کی نالائکی آپ کی نائلی آپ کی کرپشن کے ساتھ کھڑے ہو تو ایسا نہیں ہوگا دوسری بات آپ نے رات کوئی خطرناک بات کی کہ آپ نے کہا اگر مارشل اور ملک میں لگتا ہے تو لگائیں کیونکہ آپ کا مق مقصد الیکشن ہوتا تو آپ مارچ میں الیکشن کا اعلان کرتے آپ کا مقصد ملک میں خون خرابہ انتشار فساد کہ اگر میرا اقتدار نہیں تو جو آپ باتیں کرتے تھے کہ خدا را خاصتہ ملک کو چار پکروں میں تقسیم کر دیا جائے آج آپ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں ملک کی اکائیوں پنجاب اور خیبر پختون خواہ کی پولیس اسلام آباد کی چڑھائی کرنے کے لیے آپ تیار ہیں تو اب ایسا نہیں ہوگا اور مارشل لو آپ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر امرجنسی لگے یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے جو آپ نے رات کو اس بات کا ثبوت دی ہے ایک طرف گالی دیتے ہو ایک طرف دھمکی دیتے ہو ایک طرف گزازت اگلتے ہو اور دوسری طرف کہتے ہو میں عدب سے بتا رہا ہوں تو آپ کا یہ دماغی جو پرابلم ہے یہ کافی عرصے سے جاری ہے لیکن اب وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گیا اور دوسری بات کہ آپ کہتے ہیں کہ پورا پاکستان یہاں کھڑا ہے جس کی وجہ سے میں یہ ساری باتیں کر رہا ہوں تو پندرہ سو لوگ دو ہزار لوگ بائیس کروڑ عوام نہیں ہوتی بائیس کروڑ عوام ج جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ملک کے اندر آئین کی بالا دستی ہو ملک جو ہے وہ آئین کے مطابق چلے جو چار سال تم نے ملک میں نالائکی نائلی بیروزگاری کرپشن اور ڈکیتیاں کی ہیں اور اب تم یہ چاہتے ہو کہ چار سال اس کے پر پردہ ڈالا جائے ایسا چار سال کی جو ناکامی تھی اس کے پر پردہ ڈالا جائے میں نے اس دن بھی آپ کو چیلنج کیا تھا کہ ایک جملہ ایک جملہ بولیں اپنی کارکردگی پر لیکن آپ کے پاس ایک جملہ کیا ایک لفظ بولن کہ نہیں ہے اپنی کارکردگی کے لیے اور اسی لیے اسی لیے آپ یہ گالی بندوقیں خون بلڈ شیڈ کی بات کرتے ہیں الیکشن اپنے وقت پر ہوگا جس کا آئین تائین کرتا ہے اور اسی کے مطابق الیکشن اپنی حکومت اپنی مدد پوری کر کے یہ انشاءاللہ ہمارا وعدہ عوام سے کل کسان پیکج پرائیم منسٹر کا ایک تاریخی کسان پیکج تھا اور تمہیں تکلیف اس بات کی ہے جب کسان پیکج کا اناؤنسمنٹ ہوئی تم نے مارشل لوگ کی اناؤنسمنٹ کی یہ تمہارا دماغ اور تمہاری فلسٹریشن اور تمہاری نیت اور تمہارا اصل مقصد جو ہے اس کا ثبوت ہے کسان پیکج ایک تاریخی پیکج جس کے اندر پرائیم منسٹر نے جو مراد دی ہیں اتحادی حکومت کی منظوری کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ اس سے زرات میں جو ترقی آئی گی ہے اس کی تفصیلات جو ہے ہم لوگوں نے پی ٹی وی کے ذریعے بھی اور پرائیوٹ چینلز کے ذریعے بھی اور پرائیم منسٹر نے ایک بڑی مفصل پریس ٹاک کر کے اس میں ساری ڈیٹیل د ہی ہے اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو جو اناؤنسمنٹس ہوئی ہیں اس کی امپلیمنٹیشن فوری طور پر شروع ہو جائے اور اس کو پرائیم منسٹر خود مونٹر کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو اصل پاکستان کے بننے کی روح تھی جو قائد عاظم کا ایک پوری سٹرگل تھی جمہوریت کے لیے پاکستان بندوقوں سے مارز وجود میں نہیں آیا تھا پاکستان گولیوں سے مارز وجود میں نہیں آیا تھا کربانیاں دی تھی اور آج تم نے جو رات کو علن علان ملک میں مارشل لاؤ لگانے کا مطالبہ کیا ہے اور میڈیا کی بات کی ہے کہ میڈیا کی پابندی ہے میڈیا پر کوئی پابندی نہیں ہے اگر تمہاری آواز میڈیا پر چل رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میڈیا کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے لیکن جس وقت آپ ریڈ لائنز کریں گے آپ نے شہدہ کے خلاف کیمپین کی آپ نے شہدہ کے خلاف پوری ایک مہم چلائی یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ایک سیاسی لیڈر کنٹینر پر چاہ کر بندوق اور بلڈ شیڈ کی بات کریں مارشل لاؤ لگانے کی بات کریں تمہارا ذہن ہی ایک ڈکٹیٹر کا ذہن ہے ایک فاشسٹ کا ذہن ہے ایک میڈیا پریڈیٹر کا ذہن ہے جو تمہیں سرٹیفیکٹ مل چکا ہے کرپشن کا سرٹیفیکٹ تمہیں ملا میڈیا پریڈیٹر کا سرٹیفیکٹ تمہیں ملا نہ لائک نہ اہل کر سرٹیفیکٹ تمہارے پاس ہے چور اور ڈکٹیٹ کا سرٹیفیکٹ اب تمہارے پاس ہے الیکشن کمیشن میں فورن فنڈنگ کی جو کیس ہے الیکشن کمیشن کو اس لیے گالی دیتے ہو اس لیے برا بلا کہتے ہو اس لیے اچھا نہیں لگتا کیونکہ جب تک فیصلہ نہیں آیا تھا تب تک الیکشن کمیشنر تم نے خود تائنات کیا تھا اور اب تم ان کو اس لیے گالی دیتے ہو کہ تمہیں رنگے ہاتھوں بکڑ لیا اس لیے یہ تمام چیزیں پاکستان کی عوام جانتی ہیں تمہارا فاشس ذہن تمہارا یہ انقلاب نہیں ہے تم چاہتے ہو ملک کے اندر خونی انقلاب آئے یہ خونی مارچ ہے جس کی تم تیاری کر رہے ہو لیکن پاکستان کی ریاست پاکستان کی حکومت پاکستان کے شہریوں کی اپنے نوجوانوں کی اپنے بچوں کی اپنے بوروں کی اپنے بزرگوں کی اپنی خواتین کی حفاظت کرنا جانتی ہے اور انشاءاللہ ہر وہ اقدام کرے گی ہر وہ قدم اٹھائے گی جس سے یقینی بنایا جا سکے کہ ہر شہری کی جو زندگی ہے وہ سیف ہے اور سیکیور ہے آپ خود ایک مجرم ہیں آپ کی چوری پکڑی گئی ہے بند کمرے میں آرمی چیف کو ایکسٹینشن کی آفر کر کے وہ کاروبار جو تم نے آئین کے ساتھ کیا وہ کھلوار جو تم آئین کے ساتھ کرنا چاہتے تھے پھر اس کو تسلیم کیا کہ ہاں میں نے آفر کی تھی تم اتنے ڈھیٹ شخص ہو تم جیسا آئین شکن پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا ہوگا جس کا سپریم کورٹ نے سرٹیفیکیٹ تمہیں دیا ہے اور تم آئینی عودوں سے غداری کراتے رہے آئین شکنی کراتے رہے اور اب اپنے ساتھ کنٹینر پر کھڑے لوگوں سے تم خونی انقلاب کے نارے لگوارے ہو مارشل لوگ کے نارے لگوارے ہو آپ کو شرم آنی چاہیے انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت اسی طرح بڑھتی رہے گی پھولتی رہے گی اور پاکستان کی عوام کی خدمت کرتی رہ یہ بات کہ دوسرے چور ہیں دوسروں پر تو چار سال تمہیں ایک الزام ثابت نہیں کر سکے نواز شریف ہو شباز شریف ہو حمزہ شباز ہو مریم نواز ہو پاکستان مسلم لیگ نون کی باقی ساری قیادت ہو احسن اقبال رانہ سناولہ شاید خکان عباسی مفتہ اسماعیل حنیف عباسی سلمان رفیق سعاد رفیق جتنے لوگوں پر تم نے کیسز بنائے جتنے لوگوں پر تم نے الزامات لگائے آج کہتے ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر لگائے تھے اسٹیبلشمنٹ کیا ر چور ہیں اگر اسٹیبلشمنٹ کیا رہی تھی چور ہیں تو تم نے کیوں جیلوں میں ڈالا تم نے کیوں سزائے موت کی چکیوں میں ڈالا اس وقت تم کہتے تھے ساری طاقت میرے پاس ہے اور آج دوسروں پر الزام لگاتے ہو چار سال ایک الزام طیبہ گل کو اغوا کر لیا پی ایم ہاؤس میں ڈی جی ایف آئی اے کو باتھروم میں بند کر دیا نیازی گٹ جوڑ نیازی چیئرمن کو بلیک میل کر کے دوسروں کو جیلوں میں ڈال دیا اور کہتے ہو کہ آج دوسرے کہتے تھے کہ چور ہیں تمہ آپ جیسا بزدل شخص جو بزدل ہوتا ہے وہ بندوقوں کے نعرے لگاتا ہے وہ اپنی عوام کو مارنے کے نعرے لگاتا ہے وہ خونی انقلاب کے نعرے لگاتا ہے وہ ملک میں مارشل لو لگانے کے نعرے لگاتا ہے وہ بندوقوں سے انقلاب لانے کے نعرے لگاتا ہے اس کا مقصد جمہوریت نہیں اس کا مقصد کسی قسم کی کوئی آئین کی بالا دستی نہیں ہوتا اس کا مقصد کہ میرا اقتدار نہیں میری کرسی نہیں تو ملک کو خدا نہ خواستہ یہ تمہارے الفاظ ہیں کہ چار حصوں میں توڑ دو یہ آپ آپ کا اصل مقصد ہے نہ آپ الیکشن چاہتے ہیں نہ ملک میں جمہوریت چاہتے ہیں نہ ملک میں امن چاہتے ہیں نہ ملک کی ترقی چاہتے ہیں نہ ملک کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ روزگاہ عوام کو اور نوجوان کو روزگار ملے کیونکہ چار سال نہ تم دے سکے اور اب پوری کوشش ہے کہ اور بھی کوئی اس میں اپنا حصہ نہ ڈال سکے تو پاکستان مسلم لیگ نون تمہارے دھرنے سے نبتنا بھی جانتی ہے نواز شریف کی قیادت میں دوہزار چودہ میں تمہیں گھر پہنچایا تھا اسو چھپس دن کے بعد اور انشاءاللہ اب بھی اسلام آباد سے پہلے بوری اب اس طرح گول ہوگا اور آپ گھر جائیں گے بہت شکریہ